ہلو ایوریون اسلام علیکم نمزتے سلسکال خوش آمدید آپ سبی کا آت کے ریاکشن ویڈیو میں بہت بہت سواگہ تھے دوستو جیسا کہ اب سبی کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ پاکستان جو وہاں تمام حرکتی ہو رہی ہیں وہ آگے آنے والے سمعے میں ان کے خود کے ملک کے لیے تو خطرناک ہونے والی ہیں لیکن جو آس پڑوس کے ملک ہیں ان کے لیے بھی اپنے یہاں خطرہ پیدا کر رہے ہیں انتہا پسند تنظیمیں ان کو کھلے عام چھوٹ دے دی گئی اور ان کے ساتھ بہت ساری ڈیلز کر رہے ہیں پاکستان کے پرائیم نیسٹر عمران خان تو ان کو لے کر کافی چرچہ ہے اور انہوں نے جو وعدے کیے تھے کادہ رہا ہے وہ کسی ایک وعدے پر بھی کھڑے نہیں اترے ہیں بلکہ کٹرپند انتہا پسندی پاکستان میں اس میں اضافہ ہی ہوا ہے سو آج کی یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں نیوز ارینہ سے یہ ویڈیو ہے عمران خان گورنمنٹ فیل ٹو کیپ پرومیسز یہ سبی کو معلوم ہے کہ انہوں نے جو بھی وعدہ کیا اس کے برق سب الٹا پلٹا ہی ہوا ہے پاکستان میں تو آج یہ ویڈیو دیکھتے ہیں 1 2 3 and start سو نیا پاکستان میں there is nothing anything new which we can call it a new کچھ بھی نیا نہیں ہے سب پرانی کہانی ہے ہمیں بس نیا پاکستان ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا انگریز سوچ رہی ہوں گے کہ یہاں اس ملک کو برباد کرنے کے لیے کسی جنگ ہی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں کوئی گستہ خانہ کارٹون بنا دیں یہ خود ہی آپس میں لڑکٹ کے مر جائیں گے انپڑ لوگوں کی مجورٹی ہے یہاں پر ٹھیک ہے لیکن وہاں مسئلہ ہی نہیں ہے لوگ بریانی پر بوٹ دے دیتے ہیں فرانس میں پروفیٹ محمد کے گستہ خانہ کارٹون بنائے گئے لیکن اس کا جو ریاکشن ہوا وہ پاکستان میں ہوا ہزاروں لوگ سڑکوں پر اتر آئے انہوں نے اپنے ہی ملک کو آگ لگائی اپنے ہی لوگوں کا قتل کیا ایک بلین ڈالر کے لیے ایک مہینہ ہو گیا ہے بیجا بیجا کرا دیئے سکومت نے کہ ابھی تک وہ ڈیل ہوئی نہیں ہے اتنی بورے حالات کر رکھیں اور کیا ہے 22 کروڑ لوگوں کے لیے ایک بلین ڈالر آپ امران خاند کے تین سال کا جو ٹرم ہے اس کے کچھ اگر آپ کو پوزیٹیو باتیں بتانی ہو امران خاند صاحب کو اگر آپ یہ کہیں کہ اگلے الیکشنز میں وہ عوام کے پاس جاتے ہیں تو اس وقت کی پوزیشن کو دیکھ کے آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے پاس ایسی کونسی بات ہے جس کو وہ ایز ان اچیومنٹ بتا کے لوگوں کو کہہ سکیں کہ آپ مجھے دوبارہ بورتیں دیکھیں جو سب سے بڑا پرابلم ہے امران خاند کو وہ تو مہنگائی ہے وہ تو مہنگائی توڑ توڑ دیکھیں نا پیٹرل کار ڈیٹھ سو پر چلا گیا دودھ ایک سو تیس چالیس رو پر ایک کلو مل رہا ہے پاکستان میں امران خاند صاحب کی جو مہنگائی نہیں امران خاند صاحب کمر توڑ دیا امران خاند صاحب کو جو بڑا مشکل ہے آئندہ الیکشن لڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے لیکن آپ نے کہا کوئی اچھا کام تو میں نے کہا مجھے یہ اچھا کام لگا نہیں میں نے یہ کہا کوئی ایسا کام جس کو وہ اپنی اچیومنٹ بتا کے دوبارہ ری ایلیکٹ ہو سکے نہیں نہیں ایسی کوئی لمبی چوڑی کوئی سٹوری نہیں ہے ان کے پاس یہ اس نٹھنگ کی سال یہ اس نٹھنگ تو سیل فرنکلی سپیکنگ نا اکاونٹی بیلٹی ان سے ہوئی نہ وہ پیسہ باہر سے لے کے آسکے نہ انہوں نے کوئی ایسے بڑے کوئی قانون سال دی پاکستان میں کی ہے جس کو یاد رکھا جائے گا جیسے پیپلز پارٹی نے ایٹین ایمینٹ میں کی امران خان صاحب نے کچھ بڑا نہیں کیا امران خان صاحب نے کچھ بڑا نہیں کیا امران خان صاحب کی یہاں پہ ایک دو چار چیزیں میں بتانا چاہتا ہو اسپیرٹ میں خان صاحب نے خود کئی دفع ایڈمٹ کیا کہ ٹیم نہیں تھی ان کے پاس خان صاحب ایک دن میں تو چیز سارا کچھ نہیں ہو سکتا پیچھے کرپشن کی چیزیں تھی پیچھے نا انصافیاں تھی کئی اور تھی لیکن اسی طریقے سے پاکستان کا میرے خیال میں یودھ کا ستیل ہوففل نیشنلس مومنٹ وہ لے کر آیا تھے کئی لوگ ابھی فالو کرتے ہیں ان کو سارا پاکستان is not against but they have been he has won a popular vote اور میرے خیال میں he is taking baby steps he is still enthusiastic لیکن اگر سوچا جائے گا آپ جس طرح کہیں کہ میں تو پہلے آپ کہہ رہے گا کچھ چیز ان کی گنوائیں چیز کس طرح گنوائیں گا ابھی تین سال ہے سارا ابھی تو ریформ کر رہے تھے اور ابھی کئی گلے شکوے ہیں ان کے اوپر مجھے ذاتی طور پر بھی کئی گلے شکوے ہیں جس کا سب سے بڑا گلہ شکوہ یہی ہے کہ accountability پر زور کیوں نہیں دیا گیا یہ بھی بات صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ corruption بڑی ہے یہ بھی آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں مہنگائی بڑی ہے ہر طرح کا بھرا پرسپشن ان کی پارٹی کے بارے میں ہے that says a lot especially for a man جو بات بات پر مدینہ کی ریاست کا example دیتا ہو اگر میہ صاحب کی حکومت دوبارہ آتی ہے تو پاکستان کی عوام انہیں کس طرح سے قابل قبول ہوگی ان کو جس طرح کے الزام لگا کے اور جس طرح سے ان کو شرمندگی ان کو جو ہے اس حکومت نے اس حکومت کی وجہ سے ان کو اٹھانی پڑی ہے اور جتنی بدنامی ان کو جیلنی پڑی ہے اس کا حرجانہ کون دے گا سر جی یہاں پر سارے کرپٹ ہیں جنوں پھڑوں کے ہوئی لال ہے کوئی کہنا ماورا سر جنوں پھڑوں ہوئی لال ہے جس کو پکڑیں گے وہ ہی اسی کے اندر سے بہت کچھ نکلے گا لیکن یہ ہے یہ طاقتور ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو پکڑائی نہیں دیتے اور یہ سارے ہی تنے طاقتور ہیں یہ کوئی بھی پکڑائی نہیں دی آج تن ان کی خوبی یہ ہے وہ بھلی جس جس طبقے سے بھی ہو آپ ذرا جات پاؤ گے نا پائنڈر رولا پا دیں گے اور دیکھیں گے ملک و قوم کا اور جمہوریت کو خطرہ ہے اگر آپ ادھر دوسری طرف ہارڈ ڈالیں گے وہ کہیں گے نہیں لاو جی یہ غدار ہے یہاں بھی آپ کسی کو ہارڈ نہیں کنسنسس پیدا کر کے مستقبل کی باتیں کرو کیا یہ فضول نانسنس ایک دوسرے کو منجن بیٹھتے رہتے ہیں وہ کھا گیا سب کھاتے ہیں پکڑا کوئی بھی نہیں جائتا اور عمران خان صاحب نے بھی دیکھ لیا عمران خان صاحب نے اکاونٹی بیلٹی کا منسٹر بھی رکھا ہوا ہے ایک آنے دا کام نہیں کیتا ہے زلیل ہو رہے ہیں اور قرار ہیں اور ملک کے اندر افراد تفریق ہلائی ہوئی ہے تو عمران خان صاحب نے جو نئے پاکستان کا تبدیلی کا جو نعرہ لگایا ہے آپ کا کوئی خیال ہے کہ اس کے بعد میں اس ملک میں کوئی آئے گا جو نئے پاکستان یا تبدیلی کا نعرہ لگا کہ یہ خواب لوگوں کو بیچ پائے گا دیکھیں پاکستان تو لوگ کہتے ہیں کہ یار تو میں پرانا پاکستانی دے رہا اس کو نئے پاکستان نہ دو نئے پاکستان میں there is nothing anything new which we can call it a new کچھ بھی نئے آنی ہے سب پرانی کہانی ہے بس نیا پاکستان ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاستانوں کی ہر جو بندہ آتا ہے وہ ایک نئی منجن لے کے آتا ہے کہانی لے کے آتا ہے وہ اس کہانی کو بیچتا ہے عوام ان کو پتا ہے جس ملک میں دیکھیں نا انپڑ لوگوں کی مجولٹی ہے یہاں پر چیلی کہیں لوگوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے لوگ بریانی پر بوٹ دے دیتے ہیں تو ادھر کدھر کیا آپ لوگوں نے جمہوریت بھی اس پر رکھی ہوئی ہے برنہ جو ہماری کانومی کے لاتا ہی ہے ہمیں اور فریقہ بنا دیں گے یہ لگے واسے اسی طرز پر ہوئے ہیں آگے دیکھیں کیا کرتے ہیں فرانس میں پروفیٹ محمد کے گستہ کھانا کارٹون بنائے گئے لیکن اس کا جو ریاکشن ہوا وہ پاکستان میں ہوا ہزاروں لوگ سڑکوں پر اتر آئے انہوں نے اپنے ہی ملک کو آگ لگائی اپنے ہی لوگوں کا قپل کیا فرانس میں لوگ بیٹھے ہوئے کیا سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا ملک ہے کہ ہمارے ایک کارٹون بنا دینے سے انہوں نے اپنے ملک کو تباہی کے بروادی کے ایک راستے پر لاکھڑا کر دیا ہے آپ کیا کہیں گے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ریسنٹ ڈیکٹس میں ویسے تو زیاو لکھ صاحب جو پاکستان کے ملٹری ڈکٹیٹر اور پریزیڈنٹ بنے بعد میں جنہوں نے بٹو صاحب جو کہ الیکٹڈ پرائی منیسر تھے ان کو لٹکا دیا ایٹیز کی دہائی سے یہ فنڈمنٹلزم جو ہے وہ روچ پہ پہنچتا ہے اس سے پہلے بھی اگزیس کرتا تھا لیکن اس کے بعد میں ایک مشترکہ کلیکٹیو نیرٹیو بن کے اسی کی دہائی میں سامنے آتا ہے تو اس کے بعد سے میرا خیال ہے کہ جتنا ریڈیکلزم پاکستان کے معاشرے میں پھیلا ہے نا اس کی جو پیک ہے وہ آج کل اگزیس کرتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے چھوٹے چھوٹے فیکشنز تھے جن کو ہم نے ہاتھیار پکڑائے اور انہیں کہا کہ افغان جنگ میں لڑنا ہے جا کے آپ نے یا پھر فورن پولیسی گول اچھیو کرنے کے لیے ہم نے ان ملیشیاز کا استعمال کیا آپ نے بورڈر کے اوپر چاہے وہ اس بورڈر پہ کیا یا اس بورڈر پہ کیا وہ لمبی ڈیبیٹ ہے لیکن اب ہوا یہ کہ جو آپ کی میس ہے وہ موسٹلی جس طرح جو ٹی ایل پی کیا آپ نے بات کیا وہ بریلوی فیکشن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور بریلوی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے جو پرسنٹیج کے لحاظ سے ماننے والے ہیں وہ پاکستان میں میجورٹی میں ہیں کیونکہ جو پہلے تھے وہ ہم دیوبندیز پہ انویسٹ کرتے رہے ہیں یا وہابیز پہ کرتے رہے ہیں جو سعودی ورزن اف اسلام تھا اب بریلوی ورزن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو ڈی ایل پی کے آنے سے میرا خیال ہے کہ جو سب سے بڑا خطرہ پیدا ہوا ہے سٹیٹ کے لیے وہ یہ ہے کہ دی آر ان میسیو نمبرز دی آر انکنٹرولیبل اور ہم نے وہی دیکھا ہے کہ چاہے فرانس والا ماملہ ہو یا کوئی بھی ماملہ ہو اگر وہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو ہیلپلیس ہو جاتی ہے ریاست گورنمنٹ کھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جاتی ہے ان کے سامنے کہ کتنا آسان ہے پاکستان کے لیے انگریز سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں اس ملک کو برباد کرنے کے لیے کسی جنگ کی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں کوئی گستہ کھانا کارٹون بنا دیں یہ خود ہی آپس میں لڑکٹ کے مر جائیں گے کیا پیغام جاتا ہے دنیا میں اور ایسا کیوں ہے پاکستان کے اندر کہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو مارنے کے لیے اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے تیار ہیں صرف کارٹون کے پیچھے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ مارش کر رہے ہیں جو باہر نکل آتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کارٹون کس ملک میں بنے ہیں وہ صرف تین چار لیڈرشپ کے لوگ ہیں جو ان کو مدرسوں سے باہر نکال کے سڑکوں پہ لے آتے ہیں لیکن یہ جو عام لوگ ہیں یہ کون ہیں یہ مدرسے میں پڑھنے والے وہ بچے ہیں جس پہ ریاست نے انویسٹ ہی نہیں کیا جس کو نہ تعلیم دی نہ ایجوکیشن فرام کی نہ میڈل کلاس لائف دی اور نہ ان کو گروم کیا ایک سیٹیزن اچھا سیٹیزن بننے کے لیے تو اس مرتبہ جو ٹیل پی باہر نکلی ہے وہ کہہ رہے تھے فرانس کے امبیسیڈر کو نکال لو اور فرانس کا امبیسیڈر پاکستان میں ہے ہی نہیں باہر والی دنیا واقعی مزاک اڑائے گی اس طرح تو کل کو کسی بھی ملک میں اگر کوئی بندہ اٹھ کے کچھ بھی کر دیتا ہے تو ہماری ساری سٹیٹ تو کیاوس مجھ جائے گا یہاں پہ تو کیا ہم اسی طرح اگزیس کرتے رہیں گے کہ باہر اگر کسی نے کچھ انڈیویجویل ایکٹ کر دیا ہے تو اس کا اتنا بڑا رییکشن آئے کہ ہم یہاں پہ پوری گورنمنٹ کو جو ہے وہ سابوٹاس کرنے کی کوشش کریں یا پبلک پروپٹی کو آگ لگا دیں یا پولیس والوں کو ماریں ابھی ریسنٹلی پانچ سے چھ پولیس والوں کو بروٹل ہی مرڈر کیا ان لوگوں نے اور لازٹ ٹائم بھی نکلے تھے تو یہی کیا تھا ہر دفعہ ہوتا ہے لیکن ریاست پھر بعد میں معاہدہ کر لیتی ہے اس بار بھی معاہدہ کر لی ہے تو یہ ہوتا اس لیے ہے کہ کونسٹیلیشن آف سٹیٹس بن چکی ہیں پاکستان کی سٹیٹ کے اندر پندرہ بیس سٹیٹس اگزیسٹ کر رہی ہیں ایک ہے مولانا حضرات کی سٹیٹ جو کہ جب دل کرتا ہے سڑک پہ آتی ہے آگ لگاتی ہے چری جاتی ہے ایک لائرز کی سٹیٹ ہے جو جب دل کرتا ہے باہر نکلتے ہیں اس کوٹس پہ حملہ کر دیتے ہیں ایک سٹیٹ اسٹیبلشمنٹ کی ہے ایک کسی اور کی ہے ایک جانگیرداروں کی ہے تو بات یہ ہے کہ وہ میکس ویبر نے کہا تھا کہ منوپلی آف وائلنس سٹیٹ کے پاس ہوتی ہے پاکستان نے منوپلی آف وائلنس سٹیٹ کے پاس سے نکل کے ڈیفرنٹ گروپس میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے that is why I argue کہ یہ کونسٹیلیشن آف سٹیٹس ہے a lot of سٹیٹس اگزیسٹ لیکن ایک یونیلیٹرل سٹیٹ یہاں پہ اگزیسٹ ہی نہیں کرتی سو دوستو دیکھا آپ نے پاکستان میں یہ کیوس کی اسٹھیتی جو ہے وہ ایکچولی یہ کہہ رہے ہیں کہ اور کیوس ہوگا پھر ایکچولی ابھی جو ہم وہاں پر دیکھ رہے ہیں نا وہ ہو چکا ہے اور پاکستان کا پرائم نیسٹر جنہوں نے انتہا پسند انتہا پسند جتنی تنظیمیں ہیں ان کو اتنی کھلی چھوٹ دینا اندر یہ اندر ان کے ساتھ بہت ساری ڈیلز کی ان کی شرائط کو منظور کیا اور جو زمین انہیں افغانستان میں فراہم تھی کہ وہاں جا کے یہ اپنا ٹروریزم پھیلاتے تھے اپنی انتہا پسندی کو وہاں پر اس کو سیٹسفائی کرتے تھے کہ ہاں ہمارا ورچس ہوگا دنیا میں وہ چیزیں اب وہاں تو تالیبان قابض ہیں افغانستان میں لیکن اب ان کو زمین چاہیے تھی وہ پاکستان میں مل چکی ہے اور یہ بہت صحیح بات کہی ارون سہارن صاحب نے کہ دھرم کا کارڈ جو پاکستان میں کھیلا جاتا ہے اور وہ چیز جو ہے پاکستان کا پرائم نیسٹر وہ جان چکا ہے کہ دھرم کا کارڈ کھیلو اور اپنے اگینسٹ اور اپنے فیور میں کیسے کرنا ہے لوگوں کو وہ یہ چیز سمجھ چکے ہیں تو انتہا پسند جتنی بھی اس طرح کے گروپس ہیں تو ان کو بہت زیادہ چھوٹ مل گئی ہے اور اب دیکھیں یہ بلکل صحیح بات ہے کہ کہیں کسی دوسرے ملک میں اگر کچھ ہوتا ہے کہیں کوئی پاگل ہے کسی نے کوئی غلط ہرکر کر دی ہے کسی نے فریڈم آف سپیچ کے نام پر جیسے کہ ویسٹرن کنٹریز میں ہم دیکھتے بھی ہیں جتنے بھی پششیمی ملک ہیں وہاں پر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کا سیکلورزم ان کو یہ اجادت دیتا ہے کہ وہ کچھ بھی اس طرح کا کرتے ہیں اور پھر ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن کیا یہ چیز صحیح ہوگی کہ کسی دوسرے ملک میں کچھ ہوا اور وہ غلط ہوا میں اسے بلکل بھی کبھی میں نے کہا نہیں کہ وہ صحیح ہوا جو فرانس میں ہوا تھا لیکن اس کے بعد جو ہوا اس کو صحیح چھرانے پر لگ گئے لوگوں کے سرکلم کر رہے ہو آتمادی گھٹنائیں کر رہے ہو کسی دوسرے ملک میں کچھ ہوا اپنے ملک کو جلانے کے لیے نکل آئے مطلب یہ کہاں کی سمجھداری ہے یہ کہاں کا قانون ہے یہ کون بتاتا ہے کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہیں کوئی آپ کا دل دکھا رہا ہے آپ کو چوٹ پوچھا رہا ہے آپ کو کسی کی کوئی بات بری لگ گئی ہے تو آپ اس کا سرکلم کر دو آپ اس کو مار دو اس ایک شخص کی وجہ سے آپ اپنے ہی ملک میں آپ لگا دو آپ دوسرے ملک میں جا کے وہاں آتمادی گھٹنائیں کر دو وہاں کسی کو بھی سریام گولیوں سے بھون دو کسی کا بھی سرکلم کر دو تو یہ سب چیزیں پاکستان میں ہو رہے ہیں اور یہ اتنے سارے انتہا پسند گروپس پاکستان میں بن چکے ہیں جیسا کہ اس ویڈیو سے بھی ہمیں صاف پتہ چل گیا کہ پاکستان کے عمران خان نے یہ تمام اس طرح کے انتہا پسند جتنی بھی تنظیمیں ہیں انہیں بہت زیادہ شیئر دے دی اور اس کی ہی یہ وجہ ہے کہ خود پاکستان کے پرائیم منسٹر جو تھے وہ اپنا جو انہوں نے نیا پاکستان کا نعرہ لگایا تھا وہ کہیں سے بھی کہیں سے بھی مکمل ہوتا نہیں دیکھ رہا ہے بلکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو پرانا پاکستان تھا وہی واپس لوٹا دو کوئی تبدیلی نہیں چاہیے بھئی وہی پاکستان ہمیں واپس لوٹا دو دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی دیش میں ہر دیش میں یہ ہوتا ہے مذہب پرائیم منسٹر یا پریزیڈنٹ جن کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے تو وہ اچھے کام بھی کرتے ہیں برے کام بھی کرتے ہیں اگر ایک دیش کا پرائیم منسٹر جو کہ پاور کے نام پر اپنے ہاتھ میں اس کے پاور ہے اور مذہب کے نام پر لوگوں کو بہکانے لگے اور اس طرح سے چیزیں کرنے لگے کہ کچھ اچھا کام کوئی گنتی نہیں ہے دیکھیں دو تین بھی کام نہیں بتا پائے یہ پاکستانی پترکار تو وہ تو کچھ کر نہیں رہے ہیں اس کے علاوہ تمام اس طرح کی چیزوں میں خیال ہے کہ ہم کس طرح سے پاکستان کی طرف سے دھیان اٹھا کے پاکستانی عبام کا بھی اور دنیا کا بھی اور ہم کشمیر کی طرف دھیان مور دیں ابھی دیکھیں انہوں نے حالی میں پاکستانی فوج نے ایلو سی پر او آئی سی ڈیلیگیشنز کو وہاں لے کر گئے اور انہیں وہاں پر اپنی بریفنگ دی تمام چینل کی چیزیں اور بڑا ایٹروسٹی ہو رہی ہے بھارت میں یہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے تشدد ہو رہا ہے اس طرح کا انہیں وہاں ریپورٹ بنا کر دی یہ کتنا غلط ہے نا کہ یہ مجھے او آئی سی کا بھی یہ دوخلا جو چہرہ ہے وہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ پاکستان جن کے خود کے لوگ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان میں انتہا پسندی بڑھ رہی ہے ریڈکلزم اتنا زیادہ حابی ہو چکا ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو مار دیں گے کارٹ دیں گے اور اس کے بعد اس کا ان لوگوں کو ملال بھی نہیں ہوگا تو یہ ساری ایٹروسٹیز جو ہو رہی ہیں وہ تو پاکستان میں ہو رہی ہیں بھارت کا نام لے رہے ہیں بھارت کے لئے ہیں او آئی سی ڈیلیگیشن کو لکے جا رہے ہیں بھارت کے بارے میں ریپورٹز بنا کر دے رہے ہیں بھارت کے خلاف لیکن مجھے او آئی سی کرنے سے مچ جاتا یہ یمن کیوں نہیں جاتے یہ سیریا کیوں نہیں جاتے یہ افغادستان کیوں نہیں گئے اب تک یہ شنجیانگ پرانت کیوں نہیں گئے چائنا کیوں نہیں گئے اب تک اور سب سے بڑی بات یہ بلوچستان کیوں نہیں گئے اب تک وہ بلوچستان جہاں کہ پاکستانی آرمی نے پورا کچل دیا پاکستانی آرمی کے آفیسر خود اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ اور چائنا کا کتنا بڑا ہاتھ ہے اور انہوں نے ہی چائنا کو کھلی چھوٹ دی جنہوں نے بلوچستان کے لوگوں کو کس طرح سے کچلا ہے انہیں مارا ہے وہ تمام چیزیں ریپورٹز میں پڑی ہیں آن ریکارڈز ہیں اس کے باوجود بھی یہ OIC ڈیلیگیشن کو صرف کشمیری نظر آتا ہے سب کو صرف اور صرف کشمیر بھارت کا مسلمان بس یہی نظر آتا ہے اپنی روٹیاں سیکھنے کے نہیں اپنی دکان چلانے کے نہیں کسی کو یہ تاری چیزیں نہیں نظر آتی جو پاکستان میں تماشی ہو رہا ہے یہ کسی کو نظر نہیں آتے پاکستان کے لوگ خود چکھ چکھ کے کہہ رہے ہیں بھائی میں تو بھارتی مسلم ہوں میں تو یہاں پر کہہ رہی ہوں یہاں تو اتنی فریڈم ہے جتنی کسی اور ملک میں ہے ہی نہیں کسی مطلم کو اتنی فریڈم ہے یہاں پر اور پاکستان کا مسلمان کیا بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ دیکھو کس طرح کی مذاکرات کرتے ہیں کس طرح کی ڈیلز ہوتی ہیں کتنے انتہا پسندی بڑھ چکی ہے اپنے ہی لوگوں کو اپنے ہی پولیس آفیسرز کو کتنی بیرہمی سے قتل کر دیا گیا وہاں پر فرانس کے ایمبیزٹر کو نکال دو اس فرانس کے نام سے پورا پاکستان جلا دیا پاکستان کا پرائم میریسٹر جو بچوں کو اسکول میں مارا دن آتنگوادیوں نے ان کے دہشت گردوں کو ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈیلز کر رہا ہے ان کے ساتھ کھا رہا ہے پی رہا ہے ان کی فوٹو ریلیز ہوتی ہیں باتیں بنا رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں پھر بھارت کے اوپر تو ان کو تو بھارت کے اوپر کوئی تنقید ہی نہیں کرنے چاہیے پاکستان کے پرائم میریسٹر کو تو ڈوب جانا چاہیے شرم سے کہ یہ بھارت کے اوپر بات بھی کیسے کر سکتے ہیں اور OIC کنٹریز کو سوچنا چاہیے کہ یہ کر کیا رہے ہیں اپنے ڈیلیگیشنز کو کبھی پلوچستان لے کر جائیں کیا ہو رہا ہے وہاں پر کبھی چائنہ لے کر جائیں یمن سیریہ افغانستان افغانستان لے کر جائیں جہاں لوگ بچے بیچ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہیں تو اتنے برے حالات ہیں اور کہیں مسلم ممالک میں وہاں نہیں جائیں گے لیکن ان کو صرف اور صرف کشمیر اور بھارت کا مسلمان نظر آتا ہے اپنے ہاں اتنے برے حالات ہیں بدترین حالات ہیں یہ نیا پاکستان جیسے کہ اب بدترین پاکستان لوگ کہہ کر پکار رہے ہیں وہ نہیں دکھ رہے ہیں کسی کو تو خیر آپ کی اس مددے پر اس ویڈیو پر آپ کی کیا رائے ہیں آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں لکھئے گا اپنا اور اپنی اس پیاری ملک کا خیال رکھئے گا پھر میں روں گی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کی نہیں جاتتے ہیں بہت بہت شکریہ جائے ہند